نمسکر دوستو میں جاغن سنگھ ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آپ سے انرود ہے اس ویڈیو کو آپ بینہ کاٹے بینہ بھگائے پورا دیکھئے گا تب ہی آپ کو پوری جانکاری ملے گی پورا لاب ملے گا کیونکہ دوستو اس میں ہم نرسری کو سودھن کرنے کے بارے میں ایک نئی ٹرک بتائیں گے ایک نئی جانکاری لے کر آئے ہیں آپ کو ایک نئی جانکاری ملے گی تو آپ سے انرود ہے کہ بیڈیو کو پورا دیکھئے گا تو دوستو جب ہم اپنے دھان کی نرسری کو پہت سالہ سے اکھار کر اپنے کھیت میں روپائی کے لیے لے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کا سودھن کر لیتے ہیں لیکن ہمارے کسان بہت سے ایسے ہوتے ہیں یعنی کہ ادھک طرح ایسے ہوتے ہیں جو اس چھنجٹ سے بچتے ہوئے اس کو سیدھے روپائی کر دیتے ہیں جس سے اس میں بہت سے بیماریاں آتی ہیں اور اس سے بچنے کے لیے جو اس کا سودھن ہے وہ بہت جرولی ہوتا ہے تو دوستو آج ہم ایک ایسی بیڈی لے کر آئیں گے جس سے آپ کا جو سودھن ہے اس نرسری کا وہ بینا کسی جھنجٹ کے ہوگا اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس جتنی نرسری ہو جتنی بڑی آپ کی کیار ہو اس کا انوان لگائیے گا کہ اس میں کتنا پانی اس کے اسپری میں لگے گا تو اس سے آپ ڈبل پانی لیجی گا اور اس میں دو گرام پرتی لیٹر کے حساب سے ایک دوائی لیجی گا کاروینڈا جیم فکٹی پرسنٹ ٹبلو پی اور دوستو دوسری دوائی لیجی گا ایک ایمیل پرتی لیٹر کے حساب سے ایمیڈا کلورپٹ سترہ پائنٹ آٹھے سال ان دونوں دماغ کو آپ پانی میں گھولیے گا اور اس کو اسپری کیجئے گا اور دوستو یہ بات آپ کو دھیان لگنی ہے کہ یہ جو پرکریا آپ کو اپنانی ہے دو دن پہلے اپنانی ہے یعنی کہ آپ جو روپائی کرنی ہے یعنی کہ اپنی پودھ سالح جو آپ کو پودھ کھڑنی ہے اس سے دو دن پہلے اسپری کری آپ کو اپنانا ہے اور دوستو یہ جو ہمیں گھول بتایا جو گھول آپ بنا رہے ہیں اس کا اسپری کر دینا ہے اور دوستو ایک دوسری بھیدی اور ہے یعنی آپ اسپری کیجئے گا میں بھی آپ جھنجھ سمجھتے ہیں تو آپ ان دونوں دماغ کو مٹی میں یا ریتے میں ملا کر بھی آپ اپنے پودھ سالح میں بکھیر سکتے ہیں لیکن دوستو اس بات کا دھیان لگیں جب آپ کو یہ دوائے بکھیرنی ہو اس سے پہلے آپ اپنی کیاری کو جس میں پودھ کھڑی ہے جس میں نرسری کھڑی ہے اس میں پانی کھڑا کر لیں اور جو ہم نے دونوں دوائیں بتائی ہیں اس کو آپ مٹی یا ریت میں ملا کر بھی آپ بکھیر سکتے ہیں اس سے اس کا جو سودھن ہے وہ ہو جائے گا اور آپ کو کوئی جھنجھت بھی نہیں ہوگا اور اس کا پورا لابی لے گا کیونکہ دوستو ایسا کرنے سے آپ کی ففندی جنیت بیماریاں تو آنگی ہی نہیں اور دوستو جو ہم نے امیڈا کلوپٹ بتائی اس سے بھی من پرکار کے جو اڑنے والے کیڑے ہوتے ہیں رشچوسک کیڑے ہوتے ہیں اس سے بھی ہمارا جو پودھا ہے وہ بچا رہے گا اور دوستو جیسے کوئی ہلکی دیمک ہوتی ہے تو اس کچھ سمیہ کے لیے جڑے دیمک نہیں کاٹتی ہے اس سے دیمک مرتی تو نہیں ہے لیکن کچھ سمیہ کے لیے دیمک جڑوں کو نہیں کاٹتی ہے اور ہمیں کافی لاب ملتا ہے تو دوستو آپ اس پرکریا کو اپنے یہ عوض آپ کو پورا لاب ملے گا سمیہ کی بچت ہوگی اور جھنجٹ سے بھی بچے رہیں گے تو دوستو چلتے چلتے انوات کروں گا یعنی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو میں شیئر کیجئے گا اور دوستو چینل پر بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو ساتھ میں بیل آئی بون کا جو بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو جو نوٹیفیکیسر ہیں وہ سمیہ پر ملتے رہیں اور آپ ہمارے ویڈیو لگاتا دیکھتے رہیں اسی کے ساتھ اس ویڈیو کرتے ہیں سم آپ اگلے ویڈیو میں کوئی نئے ٹاپ لے گا پھر ملیں گے تب تب کے لیے دیجئے آگیا نمسکار